ملوانا کی قاطر نکلے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہم بس تک پل بچانے نکلے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو دلنسی کے عذاب سے ہم نہیں مانتے ظلم کے عذاب سے ہم نہیں مانتے ہم اب بھی قاطر نکلے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو بلچ ورد جسٹس نعرہ ہمارا آزادی کل بابی مانگے آزادی ملوٹ سے مانگے آزادی ملوچستان سے مانگے آزادی پنجاب سے مانگے آزادی کے پی کے پی سے مانگے آزادی اسلام علیکم میں آپ کا مذہبن ملعہ پراشنزیز ایرپی سیٹیزن روپرٹر پاکستان کے جانب سے آج میں موجود ہوں اسلام علیکم پریس کلپ کے باہر یہاں پہ ایک قلبہ احتجاج کر رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلہ ہیں ان کے کیا ڈیمانڈز ہے حکومت سے اسلام علیکم میم آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیا آپ کے مسئلہ مسائل ہیں جی میرا نام آلیہ امین علیہ میں تو ان سٹوڈنز کے ساتھ اظہار ایک جہتی میں آئی ہوں میرا تعلق ایک ترقی پسند پارٹی سے ہے حوامی ورکس پارٹی سے جو کہ کئی سالوں سے طلبہ یونین کی بہالی کے لیے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس دور کے اندر سٹوڈنز کے پاس اپنے حق کی آواز اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو ایک ادارہ ہوتا تھا ایک زمانے میں اور جو کہ ایکچلی واقعی تمام اس ملک کے تمام لوگوں کے پاس ابھی بھی موجود ہے یونین کا حق جو کہ آئین کے اندر ایک بنیادی حق کے طور پر موجود ہے وہ انیس سو چاراسی کے بعد جب بین ہوا تو طلبہ کو ابھی تک یونین سازی کا حق ان کا بہال نہیں ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایشو وہ جو ایشو تھا وہ جو ہے نا کچھ سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع ہوگی تھی اس لیے اس پہ جو بین لگایا گیا تھا جی میں اس سے اتفاق نہیں کرتی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت زیاء الحق کا دور تھا جس میں ویسے بھی سیاسی جماعتوں پر پابندی تھی اور اس میں کوئی سیاسی جماعتوں کے لوگ نہیں تھے یہ سٹوڈنٹس تھے یہ یونیورسٹیوں کے اوپر تحریکیں اُبھر رہی تھیں جو کہ اس وقت مارشل لاؤ کے خلاف اور پاکستان کے اندر بنیادی جمہوری آزادیوں کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے اس میں کوئی سیاسی پارٹیوں کا اور ان کے اپنے مفادات کا سوال ہی نہیں تھا آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے حکومت سے کیا وہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں جی میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلی تو یہ جو حرکتیں ہیں کہ اگر طلبہ پیسفل پورا من اعتجاج کر رہے ہیں اور یقیناً اگر اعتجاج کر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے اعتجاج کر رہے ہیں تو حکومت نے اور پی ایم سی نے ان کا مسئلہ سننے کے بجائے حل کرنا تو دور کی بات ہے سننے کے بجائے ان کے اوپر لاکیاں چلائیں ان کے اوپر کیسز کیے طلبہ کو خود مشتعل کیا اور اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں پورے ملک کے اندر یہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس سے راپا اعتجاج ہیں تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو بھی مسئلے ہیں یہ بیٹھ کر باتچیت کے ذریعے حل ہوں کیونکہ یہ تو ایک عام فہم شخص بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کی جانچ پر تال کر کے اس تکلیف کو دور کرنا ایک زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہے بجائے اس کے کہ اس تکلیف کے اوپر آپ اور زخمیں آپ اور زخموں کو پیدا کریں اور پھر اور بھی ایک ایسی بری حالت پیدا کر دیں کہ جہاں پر اس ملک کے اندر پہلے ہی مسائل کا ایک پہاڑ ہے تو اس کے اندر اضافہ کرنے میں تو مجھے بلکل بھی کوئی دانشمندی نظر نہیں آتی جی بلکل بہت بہت شکریہ نارا ہمارا نارا ہمارا دول بھا بھی مانگے بلوٹ سے مانگے بلوچستان سے مانگے پنجاب سے مانگے کےپی کےپی سے مانگے تو جی نظرین ایک اور سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر آپ لوگوں کے کیا ڈیوانڈز ہے حکومت سے دیکھیں ہماری تو بہت سی ڈیوانڈز ہیں لیکن ابھی پی ایم سی کا جو کالا کانون ہے اس کے خلاف ہم نکلے ہیں کہ یہ آن لین جو تعلیم ہو رہی ہے اس کے خلاف ہیں کہ اتنا جو یہ ظلم کریں سٹوڈنٹس کے اوپر کہ آپ دیکھیں کہ انٹرنٹس فسیلٹیز پورے ملک میں اس طرح نہیں اویلیبل جس طرح کے مین شہروں میں اویلیبل ہیں جو لوگ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں تو وہ انٹرنٹ کے پیکجز افورڈ نہیں کر سکتے ہر کسی کے پاس انڈروڈ فون کی فسیلٹی نہیں ہے ہر جگہ انٹرنٹ بھی اویلیبل ہی ہر جگہ انٹرنٹ بھی اویلیبل ہی ہمارے جو دوست ہیں بلوستان کے خاص کر تو آپ یقین مانے جو فاتا کے تھے وہ ہمیں تصویریں بیچتے کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر چٹکے چٹان پر چٹکے بیٹھ کے آن لین کلاسز لیتے تھے تو یہ کیسی تعلیم ہے کیا یہ تعلیم کا میار ہے پاکستان کے اندر اور یہ دن بدن سختیاں کیے جا رہے ہیں بغیر کنسلٹیشن کے بغیر کسی پروسس کے جس کا دل چاہتا ہے رات کو بیٹھے قانون بنا دیتا ہے تو یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتا اور اس طرح کوئیٹ فرنکلی تعلیم کا نظام نہیں چل سکتا جی بہت بہت شکریہ پی ایم سی جیسا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن ایک ٹیسٹ ارگنیز کرتا تھا ہر سال ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایک فیزیکل ٹیسٹ تھا مثال اگر کوئی ایف ایسی کرتا ہے اس کے بعد وہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل کے لیے فیزیکل ٹیسٹ وہ دے حضاب کیا کری ہے یہ سٹورنٹس کے لیے کوئی نئی بات ہی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی روز اندرزامیہ اپنی مرضی کرتی ہے سٹورنٹس کو یہ سمجھتی ہے سٹورنٹس کا کام صرف اور صرف جا کے ان کے خزانے میں پیسے جمع کرانا ہے باقی اپنے حق کے لیے آواز اپنے ذہن کو استعمال کرنا دوسرا جو اس آن لائن سسٹم سے جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ خود ہے جس طرح وہ ٹیسٹ میں اس طرح پیلے ہوتا تھا جس میں ام سی کیو سٹائب ٹیسٹ ہوتا تھا آپ نے جو کریکٹ آن سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہے تو اس کو آپ نے پور کرنا ہے لیکن یہاں پر ایک خاص مہدود ٹائم دیا گیا ہے اس مہدود ٹائم میں آپ نے وہ جو قویسٹن کا آنسر ہے وہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر آپ کا جو آنسر ہے وہ ٹک نہیں ہوا اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا تو جو آنسر جو قویسٹن ہے وہ ملہب وہ آپ نے سکپ کر دیا تو پھر واپس ہو آپ نہیں کر سکتے تو یہ زیادتی ہے سٹورنٹس کے ساتھ کیونکہ اگر ایک ٹائم پہ سٹورنٹ کے ذہن میں ایک قویسٹن کا آنسر نہیں آرہا تو بعد میں وہ اس کو کر سکتا ہے لیکن یہ اس طرح ان کو یہ مسئلہ فیسز کرنا پڑ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب ہی اطلاعات آرہے ہے کہ ایک سٹورنٹ سے جنہوں نے جتنے مارکس ہے ان میں سے فل مارکس لے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سٹورنٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ بے سے ہنڈرڈ مارکس جو ہے کو لے سکتا ہے کہ اس کی ٹرانسکلیسی پہ ایک سوال نشان ہے تو ہم تو پی ایم سی کا جو وجود ہے اس کو پہلے ہی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پی ایم سی بزا جی خود ایک استحسالی نظام کا ایک لائے گا ایک کالا قانون ہے جنہوں نے میڈیکل ہمارے تباہ و برباد تعلیمی نظام کو اور بھی تباہ و برباد کر دیا ہے اور میڈیکل کے جو سٹونٹس تھے ان کو چاہے وہ یا پاکستان میں پڑھنے والے یا باہر چائنہ میں پڑھنے والے ان کو اور بھی مسائدگاہ جو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے تلبات ہیں جس کے حق میں آج پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں آج ہمارا ہی جر پریس کلپ کے سامنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں پی ایم سی کے سامنے بھی کچھ سٹونٹس احتجاج کر رہے ہیں کراچی بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں کراچی میں ایک گھٹا پشاو اور ہر جگہ پہ جو احتجاج ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا آج کا پیغامتہ پیچارے نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ لو بی ایم سی کے حضاب دے ہم نہیں مانتے ظلم کے حضاب دے ہم نہیں مانتے اب اب کی پاتر نکلے ہیں آو ہمارے ساتھ لو پلچ ور جسٹس پلچ ور جسٹس پلچ ور بی ایم سی بی ایم سی بی ایم سی بی ایم